ہمائیون صاحب یہ جو دو دن دو ڈیولپنٹس کی میں بات کر رہا ہوں کانگرس میں ووٹ ہوا ریپورٹ آئی جنیوہ میں نو ڈاؤٹ کہ اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فوٹ پہ گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پوزیشن ہے اس کو تقویت ملی ہے سٹرنٹھ ملی ہے لیکن پی ٹی آئی کریڈٹ کلیم نہیں کر رہی ہے وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابط ہو یا کا نسائن دیکھیں ہم ان سے اگری کر رہے ہیں ہم کلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ایڈھ فروری کو اس فروری کی جب ریپورٹس گئی ہیں ان ریپورٹس کی بیسز پہ وہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ دیکھیں یہ یاد ہے کہ اگر میں لابی کروں گا نا میں امیشور بلال برخوددار ہے وہ بھی ابھی پارلیمنٹ میں آیا ہے جب آپ لابنگ کرتے ہیں تو آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں جب آپ کسی کمیٹی میں ہوتے ہیں لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ کر لو ایم شور اگر کسی پی ٹی آئی والے نے وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان میں سے کسی نے کوئی کہا ہوگا اس میں 98.2% آف دی جو کانگرس ہے اس سے ہامی بھروانہ آپ کا کیا مطلب ہے وہاں سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے یہاں پی ملنٹ کی طرح یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے میں یہ بلکل اتفاق کروں گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 98% کانگرس کو پی ٹی آئی جو کنونس کر دے لیکن اگر پی ٹی آئی کا اس میں رول ہے آپ کے جو اوورسیز کے سپورٹرز ہیں ان کا رول ہے چاہے جتنا بھی ہو اس کو کریڈٹ لیتے بے ہچکچا کیوں رہے ہیں آپ ڈنکی کی چھوٹ پر کیوں نہیں کہتے کہ ہاں جی ہمارے لوگوں نے اس میں محنت کی ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں پہ لکے پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر نہیں کی ہوگا آپ کو یہاں سے جو لوگ دیکھ کر گئے ہیں حمائیو صاحب حمائیو صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں کہ جو پاکستان طریقین صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ امریکہ کے بڑے اداروں کے باہر پورم نحتجاج کرتے رہے ہیں جس میں شہواز گل صاحب بہت نظر آتے رہے ہیں فورٹیجز میں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ لوگ جو باہر کسی بھی وجہ سے ہیں وہ انرولف نہیں ہیں پھر جو ہیرنگز ہوتی رہے ہیں آپ کے سپورٹرز نعرے لگاتے رہے ہیں تو آپ کیسے اپنے سپورٹرز کو یا اپنے آپ کو اسے الگ کر سکتے ہیں بطول صاحبہ اس طرح ہے کہ نعرے لگانے میں وہاں پہ ایک ڈیمونسٹریشن کرنے میں اور وہاں پہ جا کے اس طریقے سے اپروچ کرنے میں یہ فرق ہے کسی نے دیکھ لیا ہوگا یہاں پہ بھی جب کوئی آکے دھرنا دیتا ہوتا ہے لوگ اس کا نوٹس لے لیتے لے لیا ہوگا لیکن جو یو این میں ہوا ہے اس کا ایک بات یاد رکھے جو یو این میں ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان is a signatory to two different اور خاص طور پر میں دو کی بات کروں گا جو declaration ہے اور ایک تو یہ یو این declaration of human rights اس کے signatory ہے 194 countries نے کیا ہوا ہے پاکستان is one of them پھر international convention on civil right in political جو ہوتے نا لیکن حمائیو صاحب جو پاکستان میں یونائٹی نیشن کے وفت آپ سے ملتے رہے ہیں پھر آپ لوگ American ambassadors کو جا جا کے ملتے رہے ہیں which is okay تو آپ اس میں ماننے میں کیا ہو رہی ہے کہ وہ lobbying یہ تو ہوتی ہے لیکن بذول صاحبہ جب وہ ہم سے ملیں گے ہم ان کو کیا بتائیں مجھے ایک بات بتائیں آج ایک عام پاکستانی آج کوئی بھی دنیا کے کوئی شخص جب وہ پاکستان کے situation دیکھتا ہے پاکستان جیو strategically ایک important ملک ہے تو اگر جب اس میں دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو انہوں نے کیا کیا بات لکھئے انہوں نے ہر ووش لکھئے چلے وہ ماملہ ریز ہو گیا وہ آ گیا